اسلام علیکم نمشکار آداب چلتے چلتے آج ہم 22 بیدان سبھا شیطر پہنچ چکے ہیں اور یہاں جو یہ لوگ دکھ رہے ہیں آپ کو یہ سارے کے سارے لوگ دراصل یہ گولام سرور صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کے سمر تک ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ 22 بیدان سبھا شیطرے کے تحت ایک 22 پرکھنڈ ہے اور دوسرا ڈگروا ہے اور جس امیدوار کو دونوں جگہ سے جو حساب ووٹس ملتے ہیں ان کا جیتنا لگ بگ لگ بگ تیہ ہوتا ہے اور گولام سرور صاحب کے اگر بات کی جائے تو پچھلے چنو میں پہلی بار مجلس تازر مسلمین کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑے تھے اس وقت لڑے تھے جب امائیم کو یہاں کوئی جانتا نہیں تھا اس کے باوجود تیسرے نمبر پر تھے اب پانچ سال گزر گیا ہے گولام سرور صاحب کا دعویٰ ہے کہ اگر ابھی مجھے پارٹی مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے اگر امیدوار بناتی ہے تو سو فیسدی میں سیٹ نکال لوں گا آئیے ہم ان کے چاہنے والوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دعویداری کو لے کر کے یہ کیا سوچتے ہیں ان کی کیا رائے بنتی ہے موسیقی 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 جہاں آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے ویدانس و آچناؤو گولام سرور لڑے تھے اور وہ امائیم پارٹی سے لڑے تھے اس وقت جس وقت کہ امائیم کو یہاں لوگ جانتے نہیں تھے سچا یہ ہی ہے اور انہوں نے گلی گلی جا کے کچی کچی میں جا کے انگن میں گھر میں جا کے امائیم کو آج اس طرح سے کر دیا ہے کہ آج امائیم کا ایک ہاں لہر ہے اور ہم کو لگ رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر غلام سرور کو ٹکر دے گا تو ایک لاکھ سے جادے مسیح چنو جتے گا چونکہ اس لئے ہم جان رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم سے پہلے اس پنچائت کی وہ مخیات ہے اور اس کا جو کار کردگی ہے آج تک ان کے لوگ نام لے رہے ہیں سارا بھرستہ چاری پنچائت سے ہٹایا سارا غسکوری ہٹایا بلوگ اسطر پر بھی انہوں نے بہت ساری محنت کی ابھی نرسی اور نرپی کا جو میٹر چلا ان پی آر کا اس میں کافی محنت کیا بہت جدو جہد کیا ہے ایک ایک گھر گیا ہے اس پیغام کو لے کے خاش کر کے اسد الدین عویشی صاحب کا پیغام انہوں نے ہر گھر تک پہنچایا ہے ہر گھر تک پہنچایا ہے اس کا آج یہ ہے اس کا آج یہ دیکھ رہے ہیں جو اس کا محنت آج یہ بیسی بیدھان سبا ایم آئی ایم ہی ایم سننے کو ملنا ہے دیکھئے یہ ہمارے غلام سرور صاحب ہم تیغرا پنچائت کے ہیں وہ بگل کے پنچائت کے ہیں جو ہے وہ ٹولی بکنی کی ہے پنچائت کے ہیں جو ہے وہ مخیہ ہے تو اس کا کام اور بہوار اس کا جو ہے کارکردگی اس کی ایمانداری اور جو ہے جو ہے بیسی بیدھان سبا کو جو ہے وہ سیچینے کے جو کام کیا ہے اور جو ہے اس کو جو ہے اس فلواری کو جو ہے بیسی بیدھان کے لوگوں کو جگانے کام کیا ہے چاہے ایناسی ہو چاہے کسی مددے پر ہو یا تھانہ یا پنوک کے معاملے میں ہو تو یہ اپنے جد و جہد سے کام ہے جی میرا نام محمد احمد ہے میں جلا پریشت کا امیدوار تھا اور میرا گھر جو ہے ٹولی پنچائت ہے پرخن نگرا اتنی بھاقس میں چناؤں لڑا تھا دوہجار پندر میں یہاں پر دیکھیں دوہجار پندر جو چناؤں ہوا تھا دیکھ امیدوار ہے بھائی گلام سرور صاحب وہ ایم آئی ایم کے فکر سے چناؤں لڑے تھے اور چناؤں لڑنے کے بعد جتنے امیدوار ہوتے ہیں وہ اپنا اچھے تچھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں لیکن بھائی گلام سرور صاحب چناؤں ہارنے کے باوجود بھی جنتاؤں کے بیچ میں دوہجار پندر سے دوہجار بیس تک پل لگے رہے وہ چاہے دوہجار سترہ کا سیلاب ہو یا سولہ کا سیلاب ہو یا ان سیار کے ماملہ ہو ان پیار کے ماملہ ہو اس بندے کے اندر اللہ نے وہ حمد دیا ہے کہ اپنا پیسہ اپنا وقت اپنا سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر کے عوام کے بیچ میں انہوں نے وقف کر دیا ہے میں چاہوں گا اللہ کمان سے کہ اللہ کمان انصاب اور حق کی بات کرتے ہیں تو بھائی گلام سرور صاحب کو ٹکر دیا جائے یہ عوام کی چاہت ہے عوام کا خواہش ہے کہ ایسا وفدار امیدوار پہلی بار بدانسوا بیسیم آئے ہیں یہ ہے کہ بھائی جو دوہزار پاندر میں جو لہرہ تھا سرور بھائی تو ہم لوگ نیردلیہ کھڑا کیے تھے ان کو تو اس کو پاٹی مل گیا پتنگ چھاپ گیا تو بہت سارے میند کیے تھے ہم لوگ میند کر کے بیچے را جوا ہے انشاءاللہ مطلعہ ہم لوگ اسٹے میں لہر تھا گربندن کا گربندن کے لہر میں اس کو ہائی سبان صاحب کو ملا مانگی راہ باد ابھی کے سامنے جو ہے بھائی غلام سرور کو ہم لوگ گوٹ کریں گے انشاءاللہ میں آلہ کمانس امید کرتا ہوں کوئی ٹکٹ کہیں نہیں جائے گا غلام سرور بھائی کے حق میں جائے گا انہیں کو ہم لوگ سپٹ کریں گے خدا نہ خستہ اگر جر آسکے لے ٹکٹ کرے گا تو ہم لوگ ٹکٹ کیا کہتے گی خدا نہ خستہ ہوگا ہم لوگ نیردلیہ میں سرور کو آجم کے ووٹ کریں گے یہ سرور صاحب کا جو محنت ہے پانچ سال سے جنتہ کے بیج رہے ہیں اور جو پارٹی ہے یا ایم آئی ایم یہ حق اور انصاف کے بات کرتی ہے اور ہم لوگ بھی دیکھے ہیں تو ہم لوگ پوری امید ہے کہ سرور بھائی کو ٹکٹ دیں گے اور نشتی بیشی ویدان سبا سے سرور بھائی فائنلی اس بار اس ٹکٹ سے جیت حاصل کریں گے اور بیہار میں سب سے زیادہ جیتنے والا بیشی ویدان سبا ہوگا ایم پارٹی سے ٹکٹ اگر نہیں ملا تب کیا کریں گے ٹکٹ اگر نہیں ملا تو لوگوں کا جو آسواسن ہے پبلک کا جو ہم لوگ چلتے ہیں راستے پبلک کے بیج میں جاتے ہیں لوگوں کے آسواسن ہے اگر ٹکٹ نہیں ملتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سے پارٹی ایک بھول کر رہی ہے اور ایسا بھول پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے پھر بھی انہوں کا من ہے کہ نہیں آپ کو لرنا چناؤ پانس سال آپ پبلک کے بیج میں رہے ہیں آپ کو نردلے ہی ہم آپ کو جتا کر کے اسمبولی میں بھیجیں گے میرے حساب سے گلام سرور صاحب کو ملنا چاہئے کہ گلام سرور کے طرح کنڈیلیٹ بائیسی جدان سبھا میں کوئی نہیں ہے انشاءاللہ اگر گلام سرور کو ٹکٹ میرے گا تاچھا جیت حاصل ہوں گے میرا نام محمد صوراہ بوا ڈگروہ پڑھنڈے کے ہیں اور ہم یہاں پر پانچ چھ سال سے دیکھ رہے ہیں گلام سرور صاحب پچھلے مرتبہ بھی چناؤ لڑے تھے وہ ہار چکے تھے اس کے بعد جو ہے پانچ چھ سال میں جو ہے اتنا محنت کیے ہیں اس نے اتنا محنت کیے ہیں کسی بھی کنڈیلیٹ کا کبھی بھی ایسا محنت نہیں دیکھا ہوں میں اس لئے ہم گلام سرور کو چاہتے ہیں اور گلام سرور کو ہی ٹکٹ میرے میرا ماننا ہے کہ گلام سرور کو ہر حال میں ٹکٹ دیکھ اللہ کمان اور میں اس سے بجاریس کرتا ہوں موسیقی موسیقی